ناظرین یہ سندھ کے ڈاکووں کی تاریخ کے حوالے سے ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ سندھ کے ڈاکووں نے جنرل علی کلی خان کی گاڑی پر فائرنگ کیوں کی تھی 1986 میں ڈاکووں نے سکھر جیل توڑ کر خطرناک ڈاکو رہا کروائے آخر یہ جیل تڑوانے میں کس کس نے ڈاکووں کی مدد کی سندھ کے ڈاکووں نے معروف فلمی اداکار سلطان راہی کو کیسے اغوا کیا سندھ کے کس ڈاکووں نے وزیراعظم نواز شریف کے ہیلیکاپٹر کو میزائل سے گرانے کا منصوبہ بنایا تھا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چراہے چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں 1984 میں برگیڈیر علی کلی خان جو بعد ازاں پاکستان کے موفٹ سینئر جنرل بنے اور ایس پی نیاز احمد صدیقی نے پولیس کے ایک دستے کے ہمراہ فتح پر پتن سے جنگل میں داخل ہونے کی کوشش کی جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں موجود پولیس والوں نے انہیں ڈاکووں کے خطرے سے آگاہ کیا جو انہیں درختوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تاہم برگیڈیر علی کلی خان آگے بڑھنے پر بازد رہے اور جیسے ہی وہ مزید آگے بڑھے تو ڈاکووں کی طرف سے ان پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں دو سولجر مارے گئے چوبیس مارچ انیس سو چھیاسی کو پاکستان کی تاریخ کا ایک ناقابل تصور واقعہ رونما ہوا جب تقریباً سو سے ڈیڑھ سو افراد نے سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر سینٹرل جیل سکھر پر حملہ کر دیا ان حملہ آوروں کے پاس کلاشن کوف، رائفلوں، سٹین گنوں، ہتھوڑوں، آریوں سمیت دوسرے آنی آلات موجود تھے حملہ آور سکھر جیل کی بائیس کال کوٹڑیوں کی سلاخوں، دروازوں، تالوں اور دیواروں کو توڑ کر فانسی کی سزا پانے والے سنتیس ڈاکووں کو آزاد کروا کے اتمنان کے ساتھ فرار ہو گئے فرار ہونے والوں میں ستائیس افراد کو فوجی عدالتوں نے فانسی کی سزا دی تھی جیل پر حملہ کرنے والے بجلی کا کنیکشن کاٹ کر جیل کی برجیوں پر چڑے اور پھر جیل کے اندر داخل ہو گئے قیدیوں کو آزاد کرانے کی مہم سر کرنے کے بعد فرار ہوتے وقت وہ جیل کے عملے سے پانچ ریفلیں بھی ساتھ لے گئے ڈاکووں نے اپنے ساتھی چھڑوانے کے لیے جس جدید اسلے کے ساتھ سکھر جیل پر حملہ کیا اس طرز کا اسلہ اس وقت پولیس کے پاس بھی نہ تھا اس حوالے سے امیر علی چانڈیو لکھتے ہیں کہ اس دور میں حتہ کے کلاشن کوف بھی شہروں میں گھنٹوں کے حساب سے کرائے پر مل جاتی تھی ناظرین اب ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انیس سو چھیاسی میں سکھر جیل تڑوانے میں ڈاکووں کی مدد کس نے کی اس حوالے سے پروفیسر امداد حسین سے تو اپنی کتاب ڈیکڈ آف دا ڈکیٹس میں لکھتے ہیں کہ اس روز جیل سے فرار ہونے والوں میں سے ایک ڈاکو نے مصنف کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جیل سے کامیابی کے ساتھ فرار ہونے کی صورت میں ہر ڈاکو کو پانچ ہزار کی رقم ادا کرنا تھی ڈاکو نے مزید کہا کہ اسسسٹنٹ کمیشنر گوھر ڈپرانی نے اسے بتایا تھا کہ ایک منسٹر کی طرف سے تمام انتظامات مکمل کروا دیے گئے ہیں اور جیل کے کونے کے پاس والی پولیس کی چوکی بھی خالی کروا دی گئی ہے مزید ایک فیمیل پولیس افیسر نے بھی مصنف کو بتایا کہ اس واقعہ سے ایک روز قبل اس کے ساتھی پولیس افیسر نے اسے اگلے روز ڈیوٹی پر نہ آنے کا کہا یہ حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ جیل کا ٹوٹنا پہلے سے تیہ شدہ منصوبے کے تحت ہوا اور جیل انتظامیاں بھی اس میں ملوث تھی انیس سو چھاسی میں جیل توڑنے کے بعد جو ڈاکو فرار ہوئے انہوں نے ایک بار پھر سندھ میں ڈاکو راج قائم کر دیا جیل سے فرار ہونے والوں میں ایک خطرناک ڈاکو نادر جسکانی تھا نادر جسکانی ایک پڑا لکھا نوجوان تھا جسے کئی سال قبل ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر سینٹرل جیل سکھر لیا گیا تھا وہاں اس کی ملاقات معروف ڈاکو پرو چانڈیو، شوکت، بادل لاشاری اور دوسرے خطرناک ڈاکووں سے ہوئی یوں نادر جسکانی خود بھی ڈاکووں کے ساتھ شامل ہو گیا جیل سے فرار ہونے کے بعد نادر جسکانی سندھ کا نامور ڈاکو بنا اور اس کا ٹارگٹ زیادہ تر پولیس اہلکار رہے نادر جسکانی انیس سو ستاسی میں ٹنڈو الہ یار میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا انیس سو چیاسی میں سندھ کے ڈاکووں کے حوالے سے ایک اور بڑا واقعہ معروف فلمی اداکار سلطان راہی اور نامور سیاستدان مغدوم سید فیصل سالحیات کے بھائی کا اغواہ تھا اس واقعہ کا پسے منظر پروفیسر امداد حسین سے تو اپنی کتاب ڈیکیڈ آف دا ڈیکیٹس میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ سندھ کے کچھ ڈاکووں نے سلطان راہی کی ایک فلم دیکھنے کے بعد انہیں اغواہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کام کے لیے انہوں نے لاہور میں کچھ دوستوں سے رابطہ کیا اس کے بعد وہ لاہور پہنچے اور ایک بنگلہ کے رائے پر لے کر سلطان راہی کا پیچھا شروع کیا ڈاکو سلطان راہی کے گھر گئے مگر وہ پہلے ہی سٹوڈیو کے لیے نکل چکے تھے ڈاکو اس سٹوڈیو کے باہر جا کر سلطان راہی کو اغواہ کرنے کے لیے ان کا انتظار کرنے لگے اسی دوران وہاں بڑی گاڑی میں ایک جوڑا آیا ڈاکو نے اپنا پلین بدلا اور اس گاڑی میں بیٹھے ایک لڑکے کو اغواہ کر کے اپنے کرائے کی بنگلے میں لے آئے اس لڑکے نے ڈاکو کو بتایا کہ وہ جھانکے ایک بڑے جاگیردار اور سیاستدان مغدوم سید فیصل سالحیات کا بھائی ہے ڈاکو نے اس لڑکے کی فیملی سے رابطہ کر کے تین کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا بعد ازا مذاکرات کے نتیجے میں لڑکے کی فیملی چھتیس لاکھ دینے کے لیے رضا مند ہو گئی یوں ایک تیہ شدہ جگہ پر لڑکے اور پیسوں کا تباتلہ ہوا اس طرح مغدوم سید فیصل سالحیات کے بھائی چھتیس لاکھ کے عوض ڈاکووں سے رہا ہوئے اس واقعہ کے تقریباً ایک سال بعد یعنی پندرہ مئی انیس سو ستاسی کو سندھ کے ڈاکووں نے ایک اور ایسی شخصیت کو تاوان کے لیے اغوا کیا جس سے پورے صوبے میں ایک حل چل مچ گئی ہوا کچھ یوں کہ ڈاکووں نے ٹنڈو محمد خان کے ایک ذریع فارم سے معروف بزنس مین سیٹ احمد دعود کے بھائی سیٹ سلمان دعود کو اغوا کر لیا ڈاکووں نے سیٹ سلمان دعود کی رہائی کے لیے ایک کروڑ روپیہ ایک ہزار بندوقیں بوسکی کے تھان اور گھڑیاں طلب کی آخر کار مذاکرات کے بعد پچاسی لاکھ پر ڈیل تیہ ہوئی اور یوں تین روز بعد یعنی اٹھارہ مئی انیس سو ستاسی کو سیٹ سلمان دعود ڈاکووں کے چنگل سے رہا ہو کر گھر پہنچ گئے انیس سو ستاسی میں خیرپور کے قریب سندھ کا ایک بڑا ڈاکو علی دینو اور فتاہر نقاش قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا یہ مقابلہ تقریباً چوبیس گھنٹوں تک جاری رہا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ علی دینو کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا اور وہ قریباً انیس سو ستاسٹھ میں فوج میں سپاہی بھرتھی ہوا بعد ازا اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے ایس ایس جی گروپ میں بھیج دیا گیا تقریباً آٹھ سال کی سروس کے بعد اس نے انیس سو ستتر میں ایس ایس جی چھوڑ دی فوج نے اس کی واپسی پر مجبور کرنے کے لیے اس کے دو بھائیوں کو گرفتار کروا لیا علی دینو مجبور ہو کر واپس فوج میں گیا جہاں اس کا کوٹ مارشل ہوا کوٹ مارشل کے بعد اس نے سندھ کے ڈاکوں کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں ایک بڑا ڈاکو بنا علی دینو نے تقریباً پینسٹھ افراد کو قتل کیا جن میں زیادہ تر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ تھے اسی کی دہائی میں سندھ کے ڈاکوں کے حوالے سے اُبھرنے والا آخری بڑا ڈاکو محیب شیدی تھا محیب شیدی میر پر خاص کے ایک مزدور کا بیٹا تھا جو انیس سو تریاسی میں چلنے والی ایم آر ڈی تحریک کے بعد ڈاکو بن گیا محیب شیدی انیس سو نواسی سے انیس سو ایکانوے تک قومی شعرہ پر سرگرم ڈاکووں میں سب سے خطرناک ڈاکو مانا گیا ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخِ تھگ اور ڈاکو کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محیب شیدی ہی وہ ڈاکو تھا جس نے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے رفقہ کے ہیلیکاپٹرز کو مزائل مار کر گرانے کا منصوبہ بنایا تھا محیب شیدی نے اپنی کاروائیوں میں اے ایس پی ملوک جگیرانی سمیت پولیس اور رینجرز کے متعدد نوجوانوں کو حالا کیا ایک سندھی اخبار نے یہ خبر دی تھی کہ جب محیب شیدی کو رینجرز نے قتل کیا تو تب اس کے پاس تاوان اور لوٹ مار کے ذریعے جمع کردہ رقم پانچ کروڑ کے لگ بھگ تھی ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اسی کی دہائی میں ان ڈاکووں کو سندھ کے کون سے وڈیرے جاگیردار سیاستدان اور پیر وگدی نشین سپورٹ کرتے رہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے